اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لسٹ ایز ایٹر ایبل کیسے یوز کر سکتے ہیں فور لوپ میں سب سے پہلے ہم بیسک میتھوڈ کو یوز کریں گے اور میں نے ایک فروٹ لیسٹ لے رہا ہوں اور اس میں میں تین آئیٹم ایٹ کروں گا ایپل نیکس میں نے آئیٹم لیا بنانا اور تھرڈ آئیٹم میں لے رہا ہوں چہرے لیسٹ کو پرنٹ کرانے کے لیے ہم یوز کریں گے فور لوپ کو فور فروٹ کے نام سے میں نے ایک ویڈیو میں لے لیا ان فروٹس یہ لیسٹ کا نیم آگیا ہے اس کے بعد میں لکھا پرنٹ اور میں فروٹ کو پرنٹ کرا دوں گا یہ آپ کو ویڈیو پرنٹ کرا دے گا تو یہ میں نے رن کر رہا ہوں پروگرام کو یہاں پر یہ آپ آؤٹ پٹ شکر ہے لیسٹ ہو نیم شو ہو رہی ہے نیکس ہم میتھلو یوز کریں گے ایکسیسنگ انڈیکس انڈ ویلیوز اوفریلسٹ تو میں لیا فور آئی کوما یہ ویلیو کے لیے لے لے لیا ویریبل فروٹ ان اور اس کے لیے ہم انومیریٹر کو یوز کریں گے نومیریٹ اور اس میں میں نے لسکہ نیم دے دیا فروٹس تو اب ہمارے پاس جو انڈیکس ہوگا وہ آئی میں اویلیبل ہوگا میں آئی انڈیکس کو پرنٹ کروں آئی اور ویلی ہمارے پاس اویلیبل ہوگی فروڈ میں تو یہ میں نے اسے رن کر لیا آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا اس کا آؤٹپٹ ہے اس میں انڈیکس بھی ساشو ہو رہے اور نیم آف روڈ بھی ساشو ہو رہے نیکس ہمارے پاس ایک زیمپل ہے کہ ہم لیسٹ کے ایلیمنٹس کو موڈیفائی کریں گے میں لیا فور آئی ان رینج اور اس رن کروں گا لینٹھ آف لیسٹ تک تو لینٹھ فنکشن آپ کو لیسٹ کی لینٹھ کو ریٹرن کرتا ہے کولن اس کے بعد ہم نے اس کے ایلیمنٹس کو موڈیفائی کرنا ہے تو میں نے فروڈز آف آئی کر دیا اور اسے ایکول سائنڈ سائنڈ کرو اور نیکس میں نے کیا فروڈ آف آئی اور اسے ہم یہ کر دیں اپر کیس مکرولٹ کرو اس کا اپر جو آپ کے پاس میتھڈ ہے یہ اپر مکرولٹ کر دیتا ہے یعنی کیپیٹل ایٹس میں اور اس کے بعد اسے ہم ہم پرنٹ کریں گے یہ میں نے پرنٹ کر دی یہ ہمارے پاس آوٹپٹ ہے اور تمام فروڈ نیمز کیپیٹل ایٹرز میں کنولٹ ہو گئے نیکس ہم نیو لیسٹ کریئٹ کریں گے نیو فروڈ اور اس میں ہم لیسٹ کریں گے لیسٹ کمپریینشن کو تو فروڈ ڈاٹ میں اسے کروں لوہر کیس میں کنولٹ لوہر میں کنولٹ کر لیا فور فروڈ ان فروڈ یہ ایک نئی لیسٹ کر دے گا اور انہیں لوہر میں بھی کنولٹ کر دے گا اب اسے نئی لیسٹ کو میں پرنٹ کر رہا ہوں فروڈ اور نیو فروڈ اور اسے یہ دیکھ میں رہا ہوں نہیں کر لیے یہ ہمارے پاس ایک نیو لیسٹ کریئٹ ہو گئی ہے using a لیسٹ کمپریینشن نیکس ہم کیا کریں گے فیلٹر کریں گے لیسٹ کے آئٹمز کو یعنی ایک لانگ فیلٹر کے نام سے نئی لیسٹ کریں گے is equal to fruit for fruit in fruits اور یہاں پر میں کنیشن اپلائی کروں گا فیلٹر کرنے کے لیے if length of fruit greater than 5 next thing میں نے پرنٹ کر دی long یہ آپ کے پاس output ہے اور آپ کے پاس صرف وہ fruit شو ہوں گے جن کے number of character greater than 5 ہیں جیسے بنانا میں 6 ہیں اور چہری میں بھی آپ کے پاس 6 ہیں next example میں ہم لیسٹڈ for loop کو use کریں گے تو اس کے لیے میں ایک number کے نام سے list لے رہا ہوں numbers اور 1 2 اور 3 اس پہ تین element ہوں گے next ہم نے for loop میں نے لیا fruit in fruits اور next میں اس میں ایک inner loop لے رہا ہوں for number in numbers اور آپ میں انہیں پرنٹ کر آ رہا ہوں print fruit پہلے لکھے میں نے اس کے پاس میں نے number لکھ دیا اور آپ ہم اسے run کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس output ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ outer loop ایک دفعہ execute ہوتی ہے اور inner loop تین دفعہ execute ہوتی ہے تو اس لیے apple تین دفعہ آ رہا ہے اور one two three آپ کے پاس inner loop کی وجہ سے آ رہا ہے اس طرح پہ بنانا آپ کے پاس ایک دفعہ آ رہا ہے اور inner loop کی وجہ سے one two three آپ کے پاس آ رہا ہے اور اسی طرح cherry آپ کے پاس outer loop کی وجہ سے آ رہا ہے اور one two three inner loop کی وجہ سے آ رہا ہے thank you آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی